السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سی زبان ہے جس کو دنیا کا ہر ایک انسان سمجھتا ہے اور انسان تو کیا جانور بھی اس زبان کو سمجھتے ہیں وہ زبان ہے نفع کی زبان فائدے کی زبان آپ ایک کتے کو روٹی دکھائیں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا اسی کتے کو آپ ڈنڈے دکھائیں گے تو وہ بھاگ جائے گا فائدہ دینے والا نفع پہنچانے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے سکرات چانکیا لقمان حکیم ان کے اسٹیٹمنٹس اس لیے زندہ ہیں کیونکہ ان کے اقوال آج بھی لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ اپنی زندگی قربان کر کے اوروں کی زندگی کو بنانا گورے اس فائدہ کو ویلیو ایڈ کرنا کہتے ہیں ویلیو ایڈ کرنا کیا ہے ویلیو ایڈ کرنا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ والوں کو کچھ آسانی مل رہی ہو کچھ نفع ہو رہا ہو کچھ فائدہ ہو رہا ہو کچھ اس کی زندگی میں ترقی ہو رہی ہو یاد رکھئے گا صرف ہسٹری کے سہارے سے کوئی قوم بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے ہم یہ کہتے رہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے ہندوستان میں ایک ہزار سال تک حکومتیں کری ہم یہ کہتے رہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے تاج محل بنوایا لال قلع بنوایا کتب منار بنوایا آزادی میں حصہ لیا یہ دلیل نہیں چلے گی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کے گھر کا ایک بلد دو سال کے بعد خراب ہو جائے تو آپ اس کو اس لیے رکھے رہیں کہ یہ دو سال تک آپ کی خدمت کی ہے آپ اس کو کبھی نہیں رکھیں گے آپ اپنے گھر میں کسی بھی اس چیز کو نہیں رکھتے ہیں جو آپ کو نفع نہ دے رہا ہو تو یہ دنیا ہمیں کیسے تسلیم کرے گی اگر ہم اس دنیا کو کوئی نفع پہنچانے کے قابل نہ ہوں اسی کو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے تاتاریوں نے جب مسلمانوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا تو مسلمان عورتیں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گرگراتی تھیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے پھر ہوا کیا ایک مغلوب قوم کے دین کو ایک فاتح قوم نے قبول کیا یہ صرف اور صرف نفع پہنچانے کی بنیاد پہ اور اس قوم کی فکر کرنے کی بنیاد پہ ہوا اسی کو شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا اتермین دی responsible raspberry